بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیویٹو چینل پیگ نمی سیکر پیورز آج چو ریسی بھی آب سے شیئر کرویی اس کا نام کشمی چلوہ یا آجیسے کنمی چلوہ بھی کمہ جاتا ہے سب سے پہلے ہم ایک سالم مہم لے لیں گے جو وزن میں لگ بھگ تقریبا میرے پاس یہاں سے دیل سے پہنے دو کلو پک قریب ہے اسے میں نے دول لے کے اسے پانی ڈال کے تقریباً 1 ٹیبل سپون سوال کی ڈال ایک ہنٹے کے لیے بھگو کے رکھ جاتا ہے اس کا ایک ایڈوانٹج جو ہوتا ہے کہ اس سے جو مرگی ہے مرگی بہت زیادہ جوسی ہو جاتی ہے اور پانے کے بعد اس کا ٹیسٹ مزید انہائمس ہو جاتا ہے سارا پانی اچھے سے اس میں سے سٹرین کرنے کے بعد مرگی کو اچھے سے پانی سے ساف کر لینے کے بعد اچھے سے کر لیں گے اس کا ایڈوانٹج یہ ہوگا کہ جو ہم مسالہ لگائیں گے وہ اچھے سے یہاں پر اس میں پینکرٹ ہو سکے گا سارے ہی حصوں میں ہم لگا لیں گے اچھے سے کر لینے کے بعد اب ہمیں اس سے لگائیں گے کٹ اور بہت ہی نفاثت کے ساتھ ہمیں کٹ لگا لینے ہیں دیکھ کٹ لگائیں گے ساری ہی مرگی کو ہم اچھے سے کٹ لگا لیں گے سامنے سے کٹ لگا لیا ہے اب پلٹ لے کے ہیں جسی سائی کو بھی تھوڑے کٹ لگائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے پھاؤ ہو سکے چکن کو ہم لے کٹ لگائیں گے چکن کو ہم لے کٹ لگائیں گے اچھے سے فرنٹ بیک سے اب اسے رپتے ہیں سائی سے اور اس کی فرسٹ میریشن تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں ہمیں گی بور اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً 2 دیبل سپونز اگر کلیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ میریشن میں بھی چیز تقریباً دو ہری ملچیں میں نے لے اسے بھی ساتھ میں چیز لیں ہاپ ٹی سپونز میں شامل کروں کی کالا نمک ہاپ ٹی سپونز میں شامل کروں کی ہلوی پاودر ہاپ ٹی سپونز ریڈلر سالٹ اور تقریباً ون ٹی سپونز کے کلیس میں شامل کروں کی پاودر سارے چیزیں ہاپ اچھے سے بیس کرنے ہی اپس میں سارے مسالے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم پہلی میریشن سٹارٹ کر دیں گے یہ ہم اچھے سے کوٹ کرنا چون کر دیں گے چکن کے اوپر اس کی جو پٹنگز ہیں اس کے اندر بھی ہم نے اچھے سے سے کوٹ کرنا ہے لیگز پہ بیک پہ انر جو کیوٹی ہے ہر جگہ پہ ہم نے اس مسالے کو اچھے سے کوٹ کرنا دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے ہم نے مسالے کو اس کے اوپر بیسٹ کر لینا ہے جی ویور سارا ہی جو ہمارا مکسر تھا وہ ہم نے اس پہ لگا دیا ہے اب ہم کی سپائی ہونے کے لیے تقریبا تھرٹی منٹس کے لیے چھوڑ لیں گے اور آفر پھر تھرٹی منٹس ہم نیکس جو اس کی سیکنڈ میری نیشن ہے وہ لگائیں گے ملتے ہیں آپ سے تھرٹی منٹس کے لیے جی ویور اب تیار کر لیتے ہیں اپنی سیکنڈ میری نیشن پر کشمیری چرغہ یا تندوری چکن اس کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے میں شامل کروں گی ایک بول کے اندر ہاف کپ دہی دہی کے اندر سب سے پہلے ڈال لیتے ہیں نمک اقریبا میں نے آلریڈی بھی مرینے کی اس میں بھی نمک ہم نے ہافی سپون یسکے ہوئے آپ ہاتھر زائی کا کام میں اگرہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہافی تیبل سپون شامل کروں گی اقریبا ہافی سپون کالا نمک سے زائی کا اچھا ہو جاتا ہے اس لیے میں ہافی سپون پہوڈر سرکا سرکا 1 tablespoon اقریبا 2 tablespoon کسوری میل کی اور 1 tablespoon oil اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے mix کر لیتے ہیں اس میں ایک اور چیز شامل کروں گی بیرسل میں نے لیا ہے 1 tablespoon سرخ جو ہے پوٹ کلر ہمیں چاہیے کسی بھی شکل میں آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ بھونگے میں اس میں شامل کروں گی سرخ کلر ہوں اچھے سے mix کر لیتے ہیں جی بیورس تقریبا 3 سے 4 منر تک میں نے اچھے سے mix کیا مصارے کو زیادہ دے تک mix کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے ہی جو spices ہیں دلنی کے اچھے سے شامل ہو جائے اچھی سی mixing ہو جائے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں جس میں ہم نے لے لیا ہے چکن جسے ہم نے مرینیٹ ہونے کیلئے چھوڑا ہوا تھا اس پہ اب ہم یہ مسالہ لگا لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے ہی میں لگاؤں گی اسے جی بیورس اچھے سے ہم اس مسالہ مکس جو ہم نے بنایا ہے اسے ہم اس کے سارے ہی جو ہم نے کٹس لگائے ہیں اس میں بھی لگاتے جائیں گے فرنٹ بیک ساری سائٹس پہ انچرنلی انڈر ہر جگہ پہ لیٹس پہ جو ونگز ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ ہم نے بہت ہی اچھے سے لگا چکے ہوں ایک چیز پیسٹ کو انہینس کرنے کیلئے مزید ڈالنے کیلئے یہ میرے پاس ہے خٹائی پاؤڈر تھوڑا سا ڈال کے ابھی اسے مسالہ لگا رہے ہیں اسے ساری چکن ہے اس پہ اچھے سے ہم لگا لیں گے تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ انہین پہ جائے فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی چیر ویورس مسالہ لگا لینے کے بعد ہم نے اسے مرینیٹ ہونے کیلئے لگ لیا تھا تقریبا دو گھنٹے کے لئے اب ہم نے لے لینا ہے ایک پریشر کوکر اس میں میں لگا ہی ہے جالی سٹینگ اب اس میں میں لگا ہی ہے اس کو آرام سے احتیاط کے ساتھ جی ویورس اب چلگا جا چکا ہے پریشر کوکر کے اندر اس کی ہم نے ٹانگیں باندھی تھی غوے کے ساتھ کیونکہ جب یہ پپ جاتا ہے پھر ٹانگیں بھیل جاتی ہیں اور اس کی جو اپیرنس ہے وہ خرام ہو جاتی ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اسے اس کی ٹانگوں کو باندھیا جائے اب اس کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے لڈ اور لڈ لگانے کے بعد ہم نے اسے رکھ لینا ہے قریبا 1 آر کے لئے جی ویورس پریشر کوکر کوکر کر لینا ہے بند شروع کے پانچ منٹ ہم پلیم کو ہائے رکھیں گے اس کے بعد 50 منٹ کے لئے ہمارا لو پلیم ہوگا اور لاسٹ 5 منٹ کے لئے ہم نے پلیم کو پھر ہائے کر لینا ہے جی ویورس اگزیکٹی چھوڑا ہے اب چک کر لیتے ہیں 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 چیتو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستہ کشمیری اور تندوری چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے مست رائے قسم کی ریسپی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے واقعا ازہار کیجئے گا کوئی شکریہ پر اکتے ہیں زبردستہ اور ملک ویڈیوی ساکتا ہے ملک ویڈیوی ساکتا ہے